ایک وچار دھارا سے جڑا بیکتی ہو اور جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے میرے لیے میرا مان سمان میرا جیون میری جان میری پہچان سب کچھ وہی ہے اور سچ کو ہوں تو میری ماں ہے میری بھارتی جنتہ پارٹی اور اگر میری ماں کو کوئی پیٹ پیچھے گالی نکالے گا اس کا دیروت کرے گا اس کی پیٹ کے پیچھے شورا کوپے گا تو اس کی پولٹیکل اگزسٹنس جو راجنیتی کستیتر ہے اس کو ہر پرکار سے ہم چیلنج کریں گے اگر ندیش شرمہ جی کو بڑی بڑی بہتائی دوں گا بڑی بڑی شب کامنا یہ دوں گا کہ گھر باپسی ہوگی بات رہی گھر باپسی کی آپ اس پر مجھے تھوڑی سی شنکہ ہے کیونکہ گھر کونسا ہے کونسا نہیں ہے وہ ہسٹری اگر آپ تھوڑی سی مجھے دیکھو تو مجھے نہیں لگتا کہ کانگرس پارٹی بھی کٹھوہ کی سیاست کی بات جب کریں تو ملسیبل کاؤنسل سب سے پہلے وہ نام آتا ہے جہاں پر کٹھوہ کی سیاست شروع ہوتی ہے اور لگتا چار سال کی بات کریں تو ملسیبل کاؤنسل کٹھوہ کی کورسی بیوادوں میں رہی ہے چاہے وہ نریش شرمہ کے سمیں ہو چاہے وہ چوتری جندر سنگھ ببی کے سمیں کی بات کی جائے اور پچھلے چار سالوں سے لگ بگ کے وار جو ہے وہ لوگ کانفیننس ہر ورش پاس ہوا اور اس کے بعد حالی میں نریش شرمہ جی نے کورسی شوڑی اور حالی میں اب کی بات کریں تو وہ باج پاس سے بھی رخصت ہو چکے ہیں اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کے جو ساتھی پارشت تھے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کا ذمہ دار وہ ٹھہراتے ہیں کیونکہ لوگ کانفیننس موشن لانے والے کچھ انہی کے ساتھ ہی تھے شاید اسی کی وجہ سے وہ آج ان کا نام لیتے ہیں حالانکہ اب وہ کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں ان سب باتوں پر روشنی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ پارشد انیروت بھارتی جی موجود ہیں سیدھا انہی سے بات کریں گے انیروت جی سب سے پہلے سے سواگت آپ کا جمہو بھی انورتستے سر جب لوگ کانفیننس موشن پاس ہوا کہیں نہ کہیں اس کے آپ بھی ساتھی تھے آپ بھی اس پورے پرکرم میں شامل ہمیشہ سے ہوتے تھے سب سے آگے دیکھتے تھے کیا اسی کے لیے آپ کے کچھ شاہ ساتھی جو ہے ان کا نام لیا جاتا ہے سر پراثم تو میں آپ کے ماجم سے شریح نری شرما جی کو بڑی بڑی بہتائی دوں گا بڑی بڑی شب کامنا ہے دوں گا کہ گھر باپسی ہوگی اور ایشور سے پراثنا کروں گا کہ ایشور انہیں آنے والے سمیں میں اور یشور پردان کرے انہیں ویدھائیق بنائے انہیں منتری بنائے انہیں سانسد بنائے ایسی ہماری بیسٹ ویشیز ان کے ساتھ ہیں بات رہی گھر باپسی کی آپ اس پر مجھے تھوڑی سی شنکہ ہے کیونکہ گھر کونسا ہے کونسا نہیں ہے وہ ہسٹری اگر آپ تھوڑی سی دیکھو تو مجھے نہیں لگتا کہ کانگرس پارٹی بھی ان کا گھر ہے کیونکہ دوزار آٹھ میں جب اسمبلی کے چناب ہوئے تھے نویج جی تھے جو انڈیپینڈنٹ کانگرس کے کینڈیڈیٹ تھے چودری علال سنگ جی ان کے ورد ووڈ کاٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اس کے پچات جب بات کورسی کی آئی مونسپل کونسل میں تو انہوں نے پارٹی کانگرس پارٹی ہی توڑی تھی اور بھاچپا میں آگے تھے بھاچپا میں آگر بھاچپا نے ان کو ماند سمان دیا ان کو مونسپل کونسل کا پریزیڈنٹ بنایا اب گھر واپسی کی بات پر مجھے پوری شنکہ ہے بات رہی ان کی ان کو ہماری بیسٹ ویشیز ہیں مونسپل کونسل کٹ ہوا کی بات کر لیں تو لگاتار وہ کورسی جو ہے پر ویوادوں میں رہی ہے چار سال کی آپ بات کر لیں تو ہر ورش جو ہے وہ لو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پاس ہوتا ہوا دیکھتا تھا اور حالی میں جو یہاں پر پرکرم پھوا جب بوٹنگ ہوئی تو کچھ آپ بھی کے ساتھیوں پر کہیں نہ کہیں جو نام جو ہے وہ لیا جاتا تھا کہ اس پوری پرکرم نے جو ہے آپ بھی کے کچھ ساتھیوں کا اس میں ہاتھ ہے جو لو کانفیڈنس موشن میں ہمیشہ سے سامنے دیکھتے ہیں دیکھو پہلے تو میں تھوڑا کریکٹ کروں گا آپ کو یہ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہوتا یہ جسٹ ایک ریکوزیشن ہوتی ہے جو ہم سیو صاحب کو دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو دیتے ہیں کہ ہمیں اس وقتی کے اوپر بشواس نہیں ہے اس کو آپ موشن کہہ رہے ہیں موشن تب بنتا ہے جب وہ میٹنگ میں آتا ہے اور اس کو ریکوزیشن کو لانے کے پیچھے کارن تھا کارن جگ جائے ہی رہے ہم نے وقت وقت پر شہر کو بھی سنایا پارٹی کی ہائی کمانڈ کو بھی سنایا اور سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کارن کیا تھا دیکھو میں آپ کو سچ بتاؤں گا میرے ان کے ساتھ وقتی دگت سنبند جو ہیں اچھے تھے آج بھی کوئی کہتا نہیں ہے یہ میرا پبلی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کل بھی میری فونی کے لیے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ہم نے ان کو ویشیز کی ہے آج بھی صبح ملے میں نے ان کو ویش کی پر بات تھی وقتی سنبندوں سے اوپر اٹھ کر کیونکہ جسے وچار دھارہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں وہاں پر سیلف کی بات ہی نہیں کی جاتی وہاں پر بات آتی ہے نیشن کی پارٹی کی بات پہلے آتی ہے اور ہم نے اس سمیں بھی میں نے سوچا کہ نریجی کے ساتھ وقتی سنبند آپ کے اچھے ہیں تو کیا ہمیں ایسا سٹیپ مجھے لینا چاہیے لیکن جو وچار تھے جو صدان تھے میں نے اس کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اس سمیں بھی نہیں کیا سمجھوتا اور جس کارا ہم نے ان کا ویروت کیا ان کے ایک لاب آپ جس کو نو کانفیڈنس موشن کہہ رہے ہوں میں ریکوزیشن کہہ رہا ہوں جسٹ وہ لائی لیکن وہ پاس نہیں ہو سکی آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی کیونکہ میٹنگ ہوتی تو دو بار میٹنگ ہونی تھی ستگیت ہوگی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اب انہوں نے وہاں سے پارٹی سے استیفہ دے دی ہے تو ہم اس پر کیا دے سکتے ہیں کی بارہ آپ جو ہے آواز اٹھاتے ہمیں دیکھیں ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لیکن سننے میں یہ آتا ہے سمجھنے میں یہ آتا ہے کہ کبھی بھی ہائی کمانڈ نے آپ کی بات جو ہے وہ نہیں سنی ہے اور آج جہاں پر آج پارٹی کھڑی ہے آگر نریش شرمک جی کی بات کریں جہاں پر ستہ ہوتی تھی ہمیشہ سے وہ وہاں پر جاتے تھے ہمیں نراشہ ہونی چاہیے انیرود بھارتی کو نراشہ ہونی چاہیے کہ ہم سچ کے ساتھ تھے بار بار جو ہمارا سٹینٹ تھا وہ جسٹیفائی ہویا آپ نے دیکھو گا پیچھے اب اس کی میں ستتہ کے اوپر کیا ٹپنی کروں وہ جو آڈیو چلی تھی جے کے میڈیا میں وہ سچ تھی کیا تھا کیا نہیں تھی اگر سچ تھی تو بڑی چنتا جنگ بات ہے کہ ہم ایک وقتی کو چار سال انڈسپیوٹڈ اسے منسپل کونسل کٹھوہ کا چیئر بناتے ہیں ہم جیسے لائل لوڈ ڈیڈیکیٹڈ کارے کرتا ویروت کر رہے تھے کہہ رہے تھے نہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کا دھوڑا چلیتر ہے پھر بھی ہماری ہائی کمانڈ نے ہرندہ رینہ جی نے اشوک کول جی نے ہمارے جلہ کے جو نترتب ہیں انہوں نے ان کو وہاں پر بٹھائے رکھا ان کو پھر بشوات جتایا ان کو بٹھایا ان کو نترتب کہا کٹھوہ کا کرنے کے لیے لیکن پھر بھی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی کہا کہ پارٹی ان سے روئیہ اچھا نہیں کر رہی تھی بات رہی پھائی کمانڈ کے روئیہ کی ہماری طرف جو روئیہ تھا میں آپ کو بات ایک بڑی سپشٹ کہہ دیتا ہوں انہی رد کی طرف سے دیکھو میں ایک وچار دھارہ سے جڑا بیکتی ہوں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے میرے لیے میرا مان سمان میرا جیون میری جان میری پہچان سب کچھ وہی ہے اور سچ کو ہوں تو میری ماں ہے میری بھارتی جنتہ پارٹی اور اگر میری ماں کو کوئی پیٹ پیچھے گالی نکالے گا اس کا دیروت کرے گا اس کی پیٹ کے پیچھے شورا کھوپے گا تو اس کی پلٹیکل اگزسٹنس جو راجنیتی کستیتو ہے اس کو ہر پرکار سے ہم چیلنج کریں گے چوویسو گھنٹے تین سو پینسٹھ دن چوویس گھنٹے کچھ بھی ہو چاہے کوئی بھی نتیجہ ہو کوئی پسند کرے نا پسند کرے میں سب کچھ بھکتنے کے لیے تیار ہوں میں کوئی بھی دیکھتی ہو میں کسی کیا نام نہیں لے رہا کوئی بھی ہو ہم اس کو بلکل چیلنج کریں گے ہم نے وہ سمیں بھی چیلنج کیا آنے والے سمیں میں کوئی اور ہوگا اس کی پلٹیکل اگزسٹنس کو بھی چیلنج کیا جائے گا چاہے وہ ہائی کمانڈ ہماری رکگنائز ہمیں کرے نہ کرے جب تک ہم بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں پارٹی ہماری ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے گا ہم اس کا بیروت کریں اس طرح تھے نریش شرمہ جی نے کل کی ہم بات کرے تو ہمارے ساتھ انٹیویو کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں پارٹنے سائیڈ لائن کر دیا تھا چار سے پانچ مہینے میں چھوٹے سے لے کر بڑے کارکر تھا جو ہے انہیں پوچھ نہیں رہے تھے لیکن آپ بھی چار سال سے بات کریں تو جب سے مجھ پر کانسل کٹ ہوا کئی جب سورو نے کارروبار سنبھالا تھا اس کے بعد کچھ ہی آپ کے ساتھ ہی پارٹشت تھے ان کے ساتھ بھی کچھ بیوار جو ہے وہ پارٹی کا ٹھیک نہیں رہا تھا کہیں نہ کہیں آپ پر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوالیں نشان جو ہے اٹھتے آئے ہیں اس کے بعد جدوی آج بھی آپ پارٹی میں ہیں تو تو کیا دیکھتے ہیں وہی ہے نا ہم نے نیم نیراشہ بتائی ہمیں تو آلماسٹ ہم اکسپیلڈ تھے آن وینٹی لیٹر تھے آج تک تو ہم وینٹی لیٹر بھی تھے پارٹی میں ہم نے نیم نیراشہ بتائی ہم نیم باہر نکلے وہ کیوں نکل گئے یہی بات تو سوچنے والی ہے نا یہ آپ کو چندھن مدھن کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں نکل گئے ہم تو نہیں نکلے اب یہ بات وہ سوچیں اب جنتہ تیہ کرے پارٹی میں کہوں گا اگر پارٹی کا شرش نترتبہ ان کو بھی تیہ کرنا پڑے گا ایسے کمپرومائزنگ اور اڈیجسٹمنٹ جو ہے نا اس رویے سے کام نہیں چلے گا بٹھانا پڑے گا سب کو چندھن منتھن کرنا پڑے گا ہماری بھی سننی پڑے گی چار افٹرال جو چار پانچ چھ ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں پارشد ہیں کوئی بھی پارٹی کا بڑا رول ہوتا ہے پارٹی الیکشن جیتانے میں نو ڈوٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہی نہ کہی ہماری بھی سبٹنس ہے لوگوں میں ہمارے ساتھ بھی بات کریں ہم بتائیں کمیاں کہاں پر ہیں کہاں نہیں ہیں ایسے رویہ چلا کر جیسے آپ بتا رہے ہو کہ وہ ہم نے بات کی وہ بات کرنا نہیں چاہتے اس ویشے کے اوپر کام چلے گا نہیں یہ کمپرومائزنگ نیچر جو ہے شاست میں چلتی نہیں ہے سٹینڈ ڈکھنا پڑتا ہے اور سٹینڈ کلیر کٹ ہونا جائیے اور یہ کلیر کٹ سٹینڈ نہ ہونے کے کارنی آج ہمیں یہ نقصان ہوا آپ کی چار سے جو پانچ پارشد جو بھی نراز چل رہے تھے پارٹی سے کہیں کہ ان کی بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ بھی جلد جو ہے کانگریس کا دامن تھام سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایسے کچھ بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئیے بھئی collab مجھے تو نہیں لگتا کی کانگریس پارٹی کا ان کے ساتھ کوئی دامن تھام سکتا ہے بیسے تو جو چار پارشد ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ابھی تک تو نہیں گئے ہیں اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے جتنا مجھے سمجھا ہے کہ وہ چار کے چار جو پارشد کانگریس پارٹی کو توڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے تھے وہ دوارہ پارٹی میں کانگریس پارٹی میں جائیں گے کیونکہ ان کو پیار ویسے جو آپ کی اٹکلن ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ بکواز ہیں ایسا کچھ ہوگا نہیں ہمارا کوئی پارشد ان کے ساتھ جانے والا نہیں ہے اور سپیشلی جو چار کے چار ان کے ساتھ آئے تھے وہ چار میں سے مجھے لگتا کوئی ایک دو جا سکتے ہیں سارے چار کے چار کبھی نہیں جائیں گے باشپا کے ساتھ لگتار کاری کرتا جو ہے وہ جوٹتے جاتے ہیں پرانی پارٹیوں سے نکل کر کاری کرتا باشپا میں آتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پرانے کاری کرتاوں کو جو ہے وہ سائی لین کی جاتی ہے اور نہیں جو کاری کرتا یا کوئی نیتا آتا ہے تو انہیں جو ہے پراتمکتہ دی جاتی ہے پارٹی میں نہیں یہ تو سسٹم بنانا پڑے گا نا یہ پارٹی کو سوچنا پڑے گا ایتنی میچورٹی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جہاں پر پرانوں کو بھی سممان ہو تو جو نئے آئے ان کو بھی اچھت ستان ہو یہ تو پارٹی کو سوچنا ہے جو نتریتب ہے پارٹی کو سوچنا ہے کہ کس طرح پرکار کا ایسا سسٹم بنائے جائے ایسی منیجمنٹ تیار ہو اب اس میں ایک کیا ٹیپ نہیں کر سکتا ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر جلدی سے جلدی ایسا منیجمنٹ بنائ جس میں جو نیک آرے کرتا آ رہے ہیں ان کو بھی adjustment اچھی ہو جو پرانے کارے کرتا ہے ان کا بھی مان سمان بڑھے پر یہ بات جو ہے نا یہ جو بشے ہے یہ مان سمان management پرانے نیک آرے کرتوں کو ہے ہی نہیں ہے یہ بڑا سپشت تھا بڑا clear cut تھا کہ ایک ویکتی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں کا نترتب دیا ٹھیک ہے کٹھوا شہر کا اسے municipal council کا نگر پریشت کا پردھان بنایا چار سال تک بنائے رکھا اس کو چیئر سے نہیں اتارا ہم جیسے کارے کرتا کہتے رہے ہیں پھر ایک آڈیو آتی ہے جس کے کارن مجبورن پارٹی کو مان نہیں تھا ان کا ان کو ان کا استیفہ لینا پڑا اور جب استیفہ لے لیا آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ ان کو ignore کر رہے تھے پانچ چھے مینے سے آپ پتاؤ مجھے ایک ویکتی جو پبلیکلی میڈیا میں کہہ رہا ہے جس پارٹی کے نیتہ ماننیے پردھان منتری موڈی جی ہیں امی شاہ جی کو گالی دیتا ہے اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کو گالی دیتا ہے ہماری جو پیرنٹل ارگنائزیشن نے آلی دیتا ہے ہماری جو جنائے ہیں جہاں ہماری نیتیاں ہیں جتنی بھی اس کے اوپر پرشن چن لگاتا ہے تو اس کو ignore کیوں نہیں کرے گی پارٹی آپ بتاؤ مجھے اس کو ignore کیوں نہیں کرے گی اس کو ignore کرنا چاہیے تھا انہوں نے باقی بات رہی ہی ان کی گھر واپسی کیا اب مجھے اس پر تو شنکہ ہے کہ ان کا گھر کانگرس پارٹی بھی ہے یا نہیں ہے اب یہ بات تو مجھے لگتا ہے کانگرس پارٹی کے کارے کرتا ہوں کو تیہ کرنی پڑے گی کہ ان کو کتنا بشواس کتنی acceptance ان کی ان کے پرتی ہوگی کیونکہ یہ تو شنکہ کی بات ہے دو بار انہوں نے کانگرس پارٹی کو بھی دھوکہ دیا ہے کاؤنسل کو نیا عدیقش ملا ہے پیشلے چار سال سے آپ کلینا کہیں آواز بلند کرتے آئے تھے کام کا ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں دیکھو اس کے بعد چناب ہوا تھا چناب میں نراشہ جنگ ہے ہمارے جو پرتیاشی تھے پریمنا ڈورا جی وہ ہار گئے تھے ٹھیک ہے لیکن اب منسپل کانسل کے رجندر سنچودری جی پردان ہے اب ان کو سبٹ کرنا پڑے گا ہم ان کو سبٹ کرتے ہیں پردان ہے پردان تو ہے نا پردان کو پردان تو ماننا پڑے گا ان کو سبٹ کر رہے ہیں اور جو آگے شہر کا وکاس ہے اس میں سارے کٹھے مل کے چلیں گے تاکہ شہر کا وکاس گرا سکے وارڈوں کا بھی وکاس ہو شہر کا بھی وکاس ہو یہ تھے ہمارے ساتھ انیرود بھارتی جی جو بھارچپا کے جو ہے کارے کرتا ہے اور پچھلے لمبے سمیں سے کچھ کارے کرتا جو ہے بواجبہ سے نراز بھی دیکھ رہے تھے اور اسی میں سے حالی میں نریش ارمہ جی نے ایک سامنے ایک صاف طور پر کہا کہ کچھ نہ کچھ جو پارشد تھے چار سے پانچ پارشد انہیں جو ہے وہ بجا بتائی تھی اپنی پارٹی سے نکلنے کی حالانکہ وہ اب کانگریس میں جا چکے ہیں اور جو پارشد پہلے نراز دیکھتے تھے باجبہ سے حالانکہ نراز کی ان کی آج بھی صاف ہے کہ کچھ اس طرح کا نیا سسٹم لائے جائے تاکہ جو پرانے نیتا ہیں جو پرانے کارے کرتا باجبہ سے جوڑے ہوئے ہیں انہیں سائیڈ لائن نہیں کیا جائے جب نئے لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے آج بھی جھوڑتے ہیں